اللہ الرحمن الرحیم ناموں سے اللہ کے ذکرات سے لیے جاتے ہیں کچھ آیاتوں سے لیے جاتے ہیں کچھ اللہ کے ناموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے لیے جاتے ہیں اور تو بنوزلہ اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئی تو روٹی کا ٹکڑا گرہ ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عزت دار چیز کی عزت کرو جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس کبھی نہیں کرتا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بھائی یا بہن کا جھوٹا پانی اگر آپ پیتے ہو تو ربی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ستر درجات بلند ہوتے ہیں ستر گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اور ستر ہزار میکین لکھی جاتی ہیں اگر آپ ایک دوسرے کا جھوٹا بچا ہوا کھانا کھاؤ اور ایک دوسرے کا جھوٹا پانی بھی ہو اور اگر کوئی چیز گیر جاتی ہے تو وہ بھی اٹھا کر کھا لو اگر رزق کا کوئی ٹکڑا اگر آپ دستہ خوان بچاتے ہیں وہاں پر کھانا گرتا ہے رزق کے ذرے گرتے ہیں تو جو شخص رزق کے ذروں کو تلاش کر کے کھاتا ہے تو رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہوا اسی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس کا خیال رکھا کریں رزق کے ذروں کا بہترام کیا کریں اسے کے ساتھ آج کا سب سے پیارا وظیفہ میری بہت اچھی بہن جنہوں نے یہ مجھ سے وظیفہ پیش کرنے کی فرمائش کی ہے شوہر کو اپنی محبت میں کیسے کابو کیا جائے لایا جائے یا اپنی محبت کو کیسے دکھایا جائے اس کا صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آج آپ کو بتاؤں گی صرف رات کو خواتین کریں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پڑھ کر دم کریں غیبی دم کریں اور آپ کا شوہر جتنے بھی گسے والے ہوں گے سخت مجاز ہوں گے الحمدلہ ہر آپ کی بات مانیں گے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فرض کریں کہ اگر ہزبنٹ جو ہے آپ کے جو بھائی لوگ ہیں وہ گھر پہ موجود ہیں تو آپ کو میں ایک وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا وظیفہ ہے وظیفہ ہے سات سو چھاسی بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لیں پانی کا ایک گلاس کے اندر سات سو چھاسی مطلب بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو پانی ہے نا اس کا ایک گھونٹ آپ پی لیں باقی جو پانی ہے جو آپ نے دم کیا تھا اپنے شوہر کے نام کر تو وہ اس کو پلا دیں آپ یقین مانیں تین مرتبہ نہیں آپ کر پائیں گے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانہ وار پھرے گا انشاءاللہ تو اکل مضبوط رکھے یہ وظیفہ کریں اور پھر دیکھیں اگر شوہر سختی کرتا ہو شوہر مارتا یہ وظیفہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں گھر میں لڑائی ہو کوئی آپ جیسے والدیں نراز ہو ساس سے نراز ہو کسی مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے پر وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت ضروری ہے اور بہت پیارا وظیفہ ہے انشاءاللہ بوری کوشش کی جائے کہ آپ کی مدد بھی کی جائے اور آپ کے وظیفے میں آپ کی ہیلپ بھی کی جائے لیکن اجازت ضرور لیا کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے صرف ساتھ سو چھہسی مرتبہ پڑھنا کتنے دن ہے تین دن پڑھنا ہے پڑھنا کس وقت ہے اتوار والے دن آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بودھ والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعی والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں جمعی رات والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیر والے دن بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت دن ہیں تو ان میں پڑھ سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو یقین مانے ستر ہزار فرشتے اس عورت پر لانت فرماتے ہیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور اپنے شوہر کی جو ہے محبت کو خود اپنے ہاتھ سے پہلے گوا لیں اور پھر اس کو ڈھونتے پھریں یہ کہاں کا انصاف ہے اسے کے ساتھ اس بہن کو اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا بہت آپ بہت سے وضائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وسائف پرے پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا شاہ رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بعد استخارہ موقعی لئے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سیرمائی بیان بیٹیوں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ